بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے آپ لوگ بیز احمد مخاطب ہوں آپ سے اور آج ہم بات کریں گے کہ ہم جی میل اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین کی طرف سب سے پہلے آپ نے یہاں سے آن کر لینا ہے اپنا کروم اور اس کے بعد ادھر سے آپ جائیں گے ایڈ پر ایڈ پر جانے کے بعد یہاں پر آپ سائن ان کا بٹن پریس کریں گے جب اس کو پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک نیو وینڈو کھل جائے گی جہاں پر آپ نے کریئٹ اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ کریئٹ اکاؤنٹ پر کلک کریں گے تو اس کے سامنے آپ کے اپشن آ جائیں گے جس میں سے آپ فار مائسیلف یوز کر لیں اور اس کے بعد آپ پھر یہاں پر اس کی ریکوائرمنٹ کو پڑا کریں جیسے کہ میں یہاں پر پڑا کرنے لگا ہوں دیکھیں یہاں پر میں لکھوں گا فیز پسٹ نیم میرا ہو گیا اور پھر احمد ہو گیا یہاں پر میں نے اپنی ایک ای میل لکھی جو کہ میں بنانا چاہتا ہوں تو اس کے بعد آپ یہاں پر ایک سٹرانگ سا پاس ورڈ دیں یاد رکھیں پاس ورڈ کے اندر آپ نے اپنے نیم کپٹل لیٹر سمال لیٹر اور سپیشل کریکٹر وغیرہ یوز کریں تاکہ اس کو ہیک کوئی بھی نہ کر سکیں اور جتنا سٹرانگ پاس ورڈ ہوگا اتنے ہی آپ کے لئے بینیفیٹ ہوگا پھر نیکس پر کلک کریں گے آپ لو جیسے ہی نیکس پر کلک کریں گے تو اس کے بعد ہمارے سامنے یہ ویریفیکیشن کوئن نمبر کیا جائے گی یہاں پر آپ اپنا جو کنٹیکٹ نمبر ہے اس کو لکھیں گے جس پر جو آپ ویریفائی کروانا چاہتے ہیں نمبر لکھنے کے بعد نیکس پر کلک کریں تو آپ کے پاس ایک کوڈ آئے گا موبائل پر اس کوڈ کو آپ یہاں پر درج کریں گے جیسے ہی آپ درج کر لیں گے تو ویریفائی پر کلک کریں اور ویریفائی کرنے کے بعد یہاں پر آپ اپنا ریکووری ای میل اگر آپ کے پاس اپشنل کوئی ای میل ہے آلریڈی تو آپ اس کو ریکووری کے طور پر دینا چاہیں تو آپ اس کو دے سکتے ہیں یہاں پر اگر نہیں دینا چاہتے تو پل پرابلم نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ یہاں پر اپنے ڈیٹ آف برس لکھیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ اب یہاں پر ایئر لکھا جا رہا ہے اس کے بعد یہاں پر جنڈر کو سیلیکٹ کریں میں ٹیٹ کے ساتھ پریس کر رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو ماؤس کے ساتھ بھی چیک کر رہا ہوں یہاں پر آپ میل یہ فی موجود ہی ہیں اس پر کلک کر لیں اور پھر آپ یہاں پر نیکسٹ کے بٹن کو پریس کریں گے جیسے ہی آپ کے سامنے ہوگی یہ آپ کا کنفرم ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ سکپ کر دیں سکپ کرنے کے بعد پھر یہاں پر ای ایگری پر کلک کر دیں نیکسٹ وینڈوز پر اور پھر یہاں پر آپ نو ٹھینکس پر کلک کر دیں یہاں کا اکاؤنٹ جنریٹ ہو چکا ہے یہاں پر آپ اس کا بیک گراؤنڈ کلر جو بھی چوز کرنا چاہتے ہیں چوز کر لیں جیسے کہ دارک پر چوز کی ایڈن پر کلک کریں اور ابھی میں آپ کو دوبارہ یہ شو کروا دیتا ہوں یہاں پر ایمیل ہمارے جنریٹ ہوئے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کریں اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ ہمارے پاس کمیٹس کے ذریعے رفتہ کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ